اسلام علیکم آج ہم ایک نئے ویڈیو ٹول کو دیکھیں گے جو کہ پیکا لیب جو ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں ڈسٹکارڈ میں اس کا لیٹسٹ وریئن ہے یہ پیکا.ارٹ ویب سائٹ ہے اس سے یہاں اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس پر آپ گوگل اکاؤنٹ سے لاؤگن کر لیں گے یہ آپ کے سامنے سکرین شو ہوگی لاؤگن ہونے کے بعد آپ کو یہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو کہ اس ٹول کے ثروب بنی ہے اس کا ریزرڈ بہت ہی زبردست اور آؤٹسٹینڈنگ ہے تین سیکنڈ کی کوئی بھی پرامپ لکھ کر ویڈیو بنا سکتے ہیں مثلا میں نے یہ ایک پرامپ لکھا ہے آپ ان میں سے ان ویڈیوز میں سے بھی کوئی ویڈیو لے کر اس کو ری مکس جیسے ہم ایمیجز میں کرتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں اور اپنا ایک ویڈیوز کر سکتے ہیں ری پرامپ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے وہ ویڈیو کھل جائے گی اور آپ اپنا پرامپ لے کر تو جنریٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز یا آپ یہاں پرامپ لکھیں گے جیسے میں نے لکھا ہے اینیمیٹیڈ مین سینگ ہیپی نیوئیر اب یہ نیچے سیٹنگ ہے تو آپ ویڈیو کی دیمینشنز ایسپیکٹ ریشو دے سکتے ہیں کہ وہ کس فارمیٹ میں ہو سکسٹین اوور نائن یا نائن اوور سکسٹین یا ون ون یا فائف تو یا فور فائف یا فور ثری یا مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف فارمیٹ میرے ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اب اس کے مطابق یہاں سے ریشو سیلیکٹ کر لیں گے ریچے یہ فریمز پر سیکنڈ یہ آ رہا ہے یہ ڈیفالڈ ویڈیوز میں 24 لکھی ہوئی ہے 8 to 24 دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنے فریمز کتنے پکچرز ہاں مثلا آپ نے یہاں 24 دیا ہے تین سیکنڈ کی ویڈیو بنے گی تو اس کو تین سے ملٹیپلائی کر دیں اتنے پکچرز سے مل کر ویڈیو بنے گی اگر آپ کو ویڈیو کا کونسپٹ ہے آپ کو پتا ہوگا جو پرانی زمانے میں وہ جو ریز چلتی تھی ان میں بھی وہ تصویروں سے مل کر ویڈیو بنتی تھی تو یہ بھی مختلف ایمیجز جنریٹ ہوتے ہیں اور ان سے مل کر ویڈیو بنتی ہیں ایک فریم پر سیکنڈ کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی پکچرز چلیں گی تو یہ 24 ہے تو اس کے مطلب 24 چلیں گے جی جتنی سادہ یہ ویلیو ہوگی اتنی بیتر یہ 24 سے 30 تک لی جاتی ہے تو ایک اچھی تصویر ایک اچھی ویڈیو کریئٹ ہوتی ہے تو اس کو میکسیمم 24 تک ہی ہم کر لیتے ہیں کم کریں گے تو اس کی ریزولیشن کم ہو جائے گی اس سے زیادہ یہ فری موٹل سپورٹ نہیں کرتا اس کے بعد یہ موشن کنٹرول کا ہے کہ آپ کس قسم کی موشن دینا چاہتے ہیں پین موشن میں کہ لیفٹ یا رائٹ کی طرف وہ موشن یا ٹیلٹ ہو اوپر نیچہ ہی طرف یا روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز اس کے بعد زوم اگر آپ چاہتے ہیں کہ زوم ہو پلس یا مائنس یعنی وہ جو بھی ایمیج بنے وہ سامنے کے طرف زوم ہو رہا ہو یا بیک ورڈ چاہ رہا ہو مائنس میں تو زوم سیٹ کر سکتے ہیں سٹینٹ آف دو موشن وہ دے سکتے ہیں آپ یہ ون دی رہی ہے تو آپ اس کو فور تک دے سکتے ہیں تو اس کو بھی ڈیفالٹ میں ہی رہنے لئے آپ اس کے بعد چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگی ریزرٹ مل دے اس کے مطابق آپ ایمیج جنریٹ کریں گے پیرامیٹرز ہیں اب پیرامیٹرز کیا ہے کہ آپ نیگٹیو پرامپ دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہو مثلا اگلی نہ ہو بیڈ جیسی ایمیج جنریٹرز دی ہوئی ہیں جیسے ہم ہمیں جنریٹرز میں بھی کر سکتے ہیں نیگٹیو پرامپ دے سکتے ہیں جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں نہ ہوں وہ آپ نیگٹیو پرامپ میں لگ دیں گے اس کے بعد سیڈ ویلیو ہے اگر آپ نہیں لکھیں گے تو یہ رینڈم لی کوئی بھی سیڈ ویلیو دے دے گا سیڈ ویلیو کا رول ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی طرح کا ایمیج اگر بنانا ہے تو آپ ایک سپیسیفک سیڈ ویلیو دے سکتے ہیں وہ ہر دفعہ ویسا ہی ایمیج کریئٹ ہوگا ٹھیک ہے تو سیڈ ویلیو بھی دے سکتے ہیں کنسسٹینسی with the text کہ جو آپ پرامپٹ لکھیں گے وہ کتنا کنسسٹینٹ ریزرٹ ہو وہ آپ بھی پہنسے پچیس سری ویلیو دے سکتے ہیں یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ ٹویلو ہے تو اس کو ابھی ڈیفالٹ رہنے لیں یہ میں نے پرامپٹ لکھ دیا ہے ہم اینیمیٹیڈ مین سینگ ہیپی نیو یر میں کلک کرتا ہوں جنریٹ کرتا ہوں یہ ویڈیو جنریٹ ہو رہی ہے اور یہ جب ہنٹر پرسنٹ ہوگی تو ویڈیو آپ کے سامنے شو ہو چاہیے گی پرامپٹ میں ہم جیسے ہم ایمیجیز کے پرامپٹ میں مختلف قسم کے سٹائلز یوز کر سکتے ہیں تو اس میں بھی ہم مختلف سٹائلز دے سکتے ہیں یہ فیوچرسٹک ہو اینیمیٹیڈ ہو ریالسٹک ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہم پہلے ڈسکس کی ہیں وہ اب یہ ہم نے کیوں کہ لکھا ہے اینیمیٹیڈ مین سینگ ہیپی نیو یئر یہ اس نے ایک اینیمیٹیڈ کریکٹر دے دیا ہے اگر ہم اس میں لکھیں گے پاکستانی مین یا انڈین مین یا وومن تو وہ اس طرح اس کو چینج کر دے گا تو یہ اپنی مرضی سے اس نے ایک اینیمیٹیڈ کریکٹر ڈیزائن کر دیا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا یہاں پہ ایک اور بھی فیچر ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند اب یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ ایک میتھڈ ہے اس کو بنانے کا اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ بھی ہے کہ آپ اپنا ایمیج جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر کے اسے ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے کسی بھی ایمیج جنریشن ٹول سے اپنی مرضی کا ایک ایمیج بنا لیں پھر یہ آپ ایمیج تو ویڈیو کریں گے ایمیج پہ یہاں آپ اٹیچمنٹ میں کوئی بھی اپنے سسٹم سے ایمیج ڈاؤنلوڈ کر کے تو پرامپٹ دیں گے تو وہ ویڈیو جنریشن ٹول ہو جائے گی مثلا میں نے یہ پہلے کیوں ہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے میں نے یہی پرامپٹ یہ مثلا ایک ایمیج بنا کر پھر اس کو ویڈیو میں کنورٹ کیا ہے یہ مختلف آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں یہ سب پہلے ایمیج بنگ اور مختلف ٹول سے ایمیج بنا کر بنگ ایمیج کریٹر سے پھر میں نے یہاں اپلوڈ کر کے پرامپ لکھ کر اسے ویڈیو میں کنورٹ کیا ہے تو یہ بھی ایک میتھرڈ ہے ویڈیو بنانے کا جو دیریکٹ پرامپ دیکھر بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنی مرضی کا ایمیج کریٹ کر لیں اور پھر اس کو ویڈیو میں کنورٹ کر دیں امید ہے یہ ٹول آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقا